موسیقی لاہور بار الیکشن کون ہوگا فاتح کس کو ہوگی مات فیصلے کی گھڑی قریب آن پہنچی پولنگ ختم ہونے میں ایک گھنٹے سے بھی کم وقت باقی حامد خان گروپ سے آسم چیمہ آسمہ جانگیر گروپ کے قاضی ویس میں کانٹے کا مقابلہ و توقع حامی پرجوش امیدواروں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز انتظامات بہترین ہیں اور بہت اچھے سے یہاں کیے گئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا بہت اچھا سارا نظام چل رہا ہے اندر سیکیورٹی بھی ہائی الیرٹ ہے سب کچھ اور انشاءاللہ جو اچھا ریزرٹ بھی اچھا آئے گا لاہور بار اسوسییشن ایشیا کی ایک سب سے بڑی بار ہے اور ہمارا الیکشن بھی سب سے اچھے طریقے سے یہاں پہ بنایا جاتا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایک طرح ہی سے ایک فیسٹیول آئیے لاہور بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل ایوان عدل میں میلے کا سما مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین بکلا بھی پرجوش اپنے اپنے امیدوار کے لیے ووڈ کی درخواست سیکیورٹی کے سخت انتظامات سرکاری رازی کی بندر بانٹ نہیں ہولے دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے سرکاری رازی پر پیٹرل پمپ سے مطالق کیس میں ریمارکس نہ کرایا دیا جا رہا ہے نہ سرکاری زمین واپس کی جا رہی ہے ڈی سی لاہور نے عدالت میں ریپورٹ جمع کروا دی چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور کے چوبیس پیٹرل پمپ کی نیلامی کا حکم میں اس شکل دیکھ کر بندہ پہچان لیتا ہوں آپ تو کانٹو ٹیل لگتے نہیں چیف جسٹس کا تیفی بٹ سے مقالمہ پولیس کو دھمکانے والا بندہ تیفی بٹ کا ہے ایس پی ماز زفر کا عدالت میں بیان میرا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں میں پولیس افسر کی بہت عزت کرتا ہوں تیفی بٹ کا جواب عدالتوں کو کمزور نہیں ہونے دیں گے میں نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت کا سیبل کورٹ کو دو ماہ میں پراپٹی سے مطالق کیس کا فیصلہ کرنے کا حکم پرائیویٹ یونیورسٹیز کی قانونی حیثیت سے مطالق کیس کی سماعت وزیر سہد ڈاکٹر یاسمن راشد سپریم کورٹ میں پیش آپ کے ریمارکس پر آپوزیشن نے سطیفے کا مطالبہ کر دیا وزیر سہد کا چیف جسٹس سے شکوا گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے استیفہ نہیں دینے دیں گے چیف جسٹس ساقب نسار کا جواب سپریم کورٹ ریجسٹری لڈی ای سٹی سے مطالق کیس کی سماعت چیف جسٹس کا پلوٹس کی تقسیم کی کمیٹی میں نیب افسران کو شامل کرنے پر اظہار برہمی نیب کا اس کمیٹی میں کیا کام لوگوں کے سروں پر نیب کی تلوار کیوں لڑکائی جا رہی ہے چیف جسٹس کے ریمارکس نو ہزار افراد کے پاس زمین کی فائلیں لیکن زمین موجود نہیں ہمارے پاس تیرہ ہزار کنال ارازی موجود ہے فیز ون بنا کر متاثرین کو دیں گے وزیرہ حاصل نے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی یونائٹیڈ کرسٹین ہاسپٹل بہترین علاج کا پھنڈر بن چکی ہے اٹھالیس لاکھ روپے کا بجلی کا بل تھا ہاسپٹل کے بجلی بھی عدالت نے بحال کروائی ہاسپٹل کی ارازی پر کیے گئے قبضے بھی عدالت نے واگزار کروائے چیف جسٹس یونائٹیڈ کرسٹین ہسپٹال کی حالت ازار پر برہم ہاسپٹل کی بحالی کے لیے بنائے گئی کمیٹی کو تین روز میں بہتری کے لیے تجاویز پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ رجسٹری میں پی کئی آلائے کیس کی سماعت پی کئی آلائے منصوبے میں پیپرا رولز کی سنگیل خلاف ورزیاں ہوئیں کنسلٹنٹ اور عملے کبھاری تنخواہیں ادا کی گئیں قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا ڈی جی انٹی کرپشن نے اپنی ریپورٹ پیش کر دی قوم کے چانتیس عرب روپے خرچ ہو گئے لیکن ہاسپٹل میں کوئی سہولت نہ ملی پروجیکٹ رکھنے نہیں دینا انٹی کرپشن معاملے کی انکوائری اور کاروائی کرے چیف جسٹس کا حکم سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر مطالبات کی منظوری کے لیے سائلین کا احتجاج الڈی اے سٹی متاثرین وزیر ہاؤسنگ کی گاڑی کے آگے لیٹ گئے محکمہ صحت کے ملازمین کا بھی مطالبات کی منظوری کے لیے مظاہرہ ایساہ دراز سے محکمہ صحت میں آرزی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں مستقل کیا جائے گا چیف جسٹس نوٹس کی اپیر آسیا مسیح کی رہائی پر احتجاج املاک کی توڑ پھوڑ کا کیس معصوم شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے ریپورٹے تو دے دی گئیں بتایا جائے ادائیگیاں کب اور کیسے ہوں گی چیف جسٹس کا ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار نقصانات کا تقمینہ 262 ملین لگایا گیا ہے عدالت کا ایک ماہ میں متاثرین کو ادائیگیاں کرنے کا حکم پیچنگ ہسپتالوں میں اسسسنٹ پروفیسرز کی چالیس نشستیں خالی میڈیسن کے ایک سبائی سینئر ریجسٹرار کو چھے برس سے ترقی نہ ملنے کا انکشاف علاج معالجہ متاثر ہونے لگا مریض دربتر قائد بیمار کارکن پریشان کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف بیمار آسن اقبال میر لاہور سمیت لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد میں جیل کے باہر آمد نواز شریف کے حق میں نارے بازی آسن اقبال کہتے ہیں نواز شریف کی صحت کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار عمران خان ہوں گے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی شدید مضمت کرتے ہیں لاکھوں نوکریوں کا دعویٰ کرنے والوں نے چار ماہ میں قوم کو بے روزگار کر دیا چالیس سال تک عوام کا خون چوسنے والے کی صحت جلدی خراب نہیں ہوتی نواز شریف بلکل ہٹے کٹے ہیں ان کی صحت کو کوئی خطرہ نہیں نہاری پائے کھا کر سابق عمرانوں کا گلہ چھتیس انچ کا ہو چکا ہے مسلم لیگ نون جھوٹا پروپگنڈا کرنا چھوڑ دے سبائی وزیر تلات فیاضل حسن جوہان کی کارڈن ٹاؤن میں میڈیا سے گفتے گئے کوٹ لاکھ پت جیل کے باہر ٹی وی پر آنے کا شاک لگی کارکنوں میں پھڑا گتھم گتھا ہو گئے آسان اقبال کے ساتھ میڈیا کے سامنے آنے پر لڑائی ایک دوسرے کی خوب دھنائی احتجاج کے دوران کارکنوں کی زبان بھی فسل گئی اپنے ہی قائد کے خلاف نعرے بھی لگا ڈالے دودھ کی رکھوالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا شیخ رشید شہباز شریف کے چیئرمن پی اے سی بننے پر برہم بولے شہباز شریف پر ایک سو ایک کس کیسز ہیں اوم کا اعتصاب کرتے شرم آنے چاہیے جس پر مارڈل ٹاؤن اور چھپن کمپنی کا کیسز ہو وہ کیسے چیئرمن پی اے سی بن سکتا ہے عمران خان سے کہوں گا مجھے بھی پی اے سی میں شامل کریں جب یہ چیخ رہے ہوں تو سمجھ لیں این نارو کی آخری کوشش جاری ہے مہنگائی میں پیسے غریب کے لیے زندگی بچانے کی دوا بھی پہنچ سے باہر حکومت نے دوائیوں کی قیمت میں اضافہ کر کے عوام پر ظلم دھایا تبدیلی صرف اعلانات تک محدود ہے چہرے بدلے نظام وہی ہے حکومت نے لوگوں کو گھر نہیں دیے ٹینٹ لگا کر آرزی رہائش دے کر جان چھڑا لی امیر جماعت اسلامی صراج الحق کا تقریب سے خطا پنجاب حکومت نے پارلیمانی سیکٹریز کے نام شارٹ لسٹ کر دیئے پہلے مرحلے میں کسی خاتون کو پارلیمانی سیکٹریز نہ بنانے کی تجویز مالک اسد کھوکر، نظیر جوہان، عمر آفتاب، ندیم قریشی کے نام بھی شامل ناموں کی حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے سازشی مفروض ہے افاساس فیکٹریز پھر پن ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کے ڈگری درست ہے ہائر ایڈیوکیشن کمیشن نے تصدیقی لیٹر نیب کو جاری کر دیا مشن کلین لاہور کا فیز ٹو فروٹ اور سبزی منڈی بادامی باق میں تجاوزات کے خلاف فریڈ آفیشن سو سے زائد دکانوں کے باہر تجاوزات نسمار کر دی گئی منڈی کے اندرونی راستوں پر غیر قانونی تعمیرات کو بھی گرا دیا گیا شہر کے تھانوں میں اکھار پچھار جاری تھانے داروں کے بعد محرر بھی تبدیل ڈی ای جی آپریشنز نے 71 ایسے چو کے بعد 19 محرر بھی تبدیل کر دیئے ڈی ای جی آپریشنز وقاس نظیر کہتے ہیں تھانوں میں تبدیلی کا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا ہے ایسے چوز کی کارکردگی کا مقدمات کے اندرات سے نہیں ون فائف کالز کی بنیاد پر دیکھا جائے گا شاک کا کوئی مول نہیں گاڑی کے من پسند نمبر کے لیے دل کھول کر خرچا نشات پاور لیمیٹڈ نے مرسیڈیز گاڑی کے لیے 36 لاکھ روپے میں نمبر خریدا گاڑی کے لیے میکمک سائز سے لی ون نائن 500 نمبر خریدا چیف جسٹس آف پاکستان کے سابزادے کی بغیر پروٹوکول سی ٹیو آف اس آمد اپنے انٹرنیشنل اور پاکستانی لائسنس کی تجدید کرائی سی ٹی ٹرافک پولیس کے تمام سینٹرز پر شہریوں کو پروٹوکول دیا جارہا ہے سی ٹیو لاہور شہر کی اس طرقوں پر میکاریوں کا راج عوام پریشان میکاری مافیا کے سامنے صوبائی حکومت بے بس میکاریوں کے خلاف کس قانون کے تحت کاروائی کی جائے صوبائی وزیر برائے سوشل ویلفیر اجمل چیمہ قانون سلائل دیکھئے مزید تفصیلات آج رات آٹھ بجے پروگرام بنا معذرت میں لاہور ویوز کے پروگرام جارگو لاہور میں گلگت بلتستان کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے ڈی جے نیاز ہنزئی بینڈ کی شاندار پرفرمنس اور فنکاروں کے رقص نے سما باندیا اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے حساس جذبات کی ترجمانی کرنے والے شاعر احمد فراز کی آج اٹھاسیمی سال گرہ انقلابی شاعری سے احمد فراز نے دنیا بھر میں ہزاروں مددہوں کے دلوں پر راج کیا اور آسمان پر بادلوں کا بصیرہ مختلف علاقوں میں بوندہ باندی تھنڈی ہواوں کے شہر میں سیر سپاتے تھنڈ بڑھ گئی لاہوریے ٹھٹھرنے لگے مہکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں میں بارج کی نویت سنا دی